اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی یفقہ قولی ربی اصر ولا توصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین بہت خبصوت حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت رمایا کہ ان اللہ وملائکتہو یقینا اللہ اور اس کے فرشتے و اہل السماوات والارد اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق یعنی آسمان و زمین والے اور پھر اس میں حتن نملتی فی جہریہ یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں و حت الحوت اور یہاں تک کہ مچھلی کہ کیا کرتے ہیں لا يسلون على معلم الناس الخیر لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خود رحمت فرماتا ہے لیکن اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق اور ان مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ صاحب نے خاص طور پر منشن کی یعنی چونٹی ہے جس کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جا سکتا انتہائی حقیر سا کی رہا ہے اور وہ چونٹی اپنے بل میں ہو وہ بھی اور مچھلی پانی میں یہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپن پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے کہ آئیں اور لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائیں تاکہ ہم اللہ کی برائے راست رحمت کے حق دار ٹھہرے اور اللہ کے فرشتوں اور اس کی تمام مخلوقات جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ہمارا سبق جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا جملہ اسمیہ میں تعقید پیدا کرنا اس حوالے سے ہے کل ہم اس کی ابتداد کر چکے ہیں الحمدللہ اور اس ادبار سے ابتداد کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں جو جملہ اسمیہ کے دو بنیادی عجزہیں مبتدہ اور خبر اور پھر خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور کا خبر کے طور پر آنا ان باتوں کے بعد اگر آپ اس جار مجرور کو مقدم کر دیتے ہیں یعنی خبر کو آپ مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدہ کو ماخر کر دیتے ہیں تو اس سے جملہ میں ایک قسم کا زور پیدا ہو جاتا ہے تو ابتداء کل ہو چکی ہے لیکن آج سے ہم کچھ حروف ایسے پڑھیں گے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جاتا ہے تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں کون سے حروف استعمال کرتے ہیں آئیے بورٹ پر دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے تعقید پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں دو حروف استعمال کیے جاتے ہیں ایک حرف ہے انہ اور آپ اس حرف سے واقف ہیں میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کیا اس میں ابھی پہلا لفظ یہی تھا کہ ان اللہ وملائکتہو تو انہ اور یہ بہت مشہور لفظ ہے اور اس کے معنی بھی آپ کو پتا ہے کس کے معنی آپ کرتے ہیں بے شک کے یا یقینا میں تو انہ ایک حرف ہو گیا اور دوسرا اور حرف ہے لام اور یہ لام جو ہے یہ زبر والا لام یہ دونوں حروف عربی زبان میں جملہ اسمیاں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کی وجہ سے جملے میں زور پیدا ہو گیا کلیر ہو گیا اچھا ان میں جو انہ ہے یہ کسرت سے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بہت زیادہ آپ کو ملے گا جبکہ یہ جو لام ہے اس کا استعمال قرآن مرید میں اگرچہ ہے ایکزمپلز آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اللہ لیکن انہ کی نسبت یہ کم استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیاں کے شروع میں کیونکہ میں نے بات کیا کہ دونوں حروف آپ کے آئیں گے یا آپ انہ لے آئیں شروع میں یا لام لے آئیں شروع میں دونوں کے جملہ اسمیاں کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیاں میں زور پیدا ہو جائے گا چھیک ہے مثلا میں اب سٹارٹ لیتا ہوں میرے پاس سادھا جملہ ہے زیدن صالحن سادھا سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی زور نہیں ہے اس میں سوال نہیں ہے اس میں نفی آپ کو نہیں نظر آ رہی اس سوالے سے یعنی ایک پوزٹیف سینٹنس ہے آپ کہہ یہ زیدن صالحن زید نیک ہے میں اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس جملے کے شروع میں انہ ہر جو یہ استعمال کروں گا جب انہ جملہ اسمیاں کے شروع میں آئے گا تو یہ زور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جملہ اسمیاں میں ایک عرابی تبدیلی بھی لائے گا اور وہ عرابی تبدیلی یہ لائے گا کہ جملہ اسمیاں کو جو مبتد ہے اسلام مبتدہ کس عرابی حالت میں ہوتا ہے حالت رفا میں ہوتا ہے انہ کی وجہ سے جملہ اسمیاں کا مبتدہ حالت نصب میں چلا جائے گا تو آج آپ نے کسی بھی اسم کے حالت نصب میں جانے کی پہلی وجہ دیکھئے گا یعنی ابھی تک ہمارے سامنے کوئی اسم حالت نصب میں نہیں آیا تھا تو آج آپ نے دیکھا کہ انہ یہ جملہ اسمیاں کے شروع میں آتا ہے اور مبتدہ کو حالت نصب میں لے جائے گا تو اب یہ آپ کا جملہ بن گیا انہ زیدن صالحن یقیناً زید نیک واقعی زید نیک بے شک زید نیک یعنی اب یہ تین الفاظ یقیناً واقعی یا بے شک یہ میں اس انہ جو زور پیدا کر رہا ہے اس زور کو بیان کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہوں یعنی انہ کے آپ یہ نہیں کہیں کہ انہ کی معنی بے شک عام طور بھی ہی کرتی جاتے ہیں کہ انہ کی معنی بے شک ہے اصل میں انہ زور پیدا کرنے کے لئے آتا ہے اور اس زور کو آپ اردو زبان میں کن کن الفاظ سے بیان کر سکتے ہیں وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے بے شکاً ترجمہ کر سکتے ہیں واقعی کا ترجمہ کر سکتے ہیں یقیناً کا ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے جو حدیث ہے ہی تھی ان اللہ ٹھیک ہے بے شک اللہ تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ انہ کے بعد جو آپ کو اس نظر آئے گا وہ حالت نصب میں کلیر ہو گیا اب زیدن حالت نصب میں آگیا ہم نے پڑھا کہ مبتدہ حالت رخہ میں ہوتا ہے اب زیدن کو ہم مبتدہ نہیں کیا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمعہ اس میں کہ جو دو ازائے ہیں مبتدہ اور خبر وہ دونوں حالت رخہ میں ہوتے ہیں مبتدہ کی پہچانی یہ تھی کہ وہ حالت رخہ میں ہوتا ہے تو انہ کیا جانے کے بعد اب آپ اس کو مبتدہ نہیں کیا سکتے ہیں اس کو اب آپ کہیں گے یہ انہ کا اسم ہے یعنی اس کی ترقیب بھی ساتھی کر لیں انہ آپ کا حرف تاقید انہ آپ کا حرف ہے پہلی بات یہ حرف تاقید تاقید کے لئے آیا زیدن اسم انہ انہ کا اسم اور صالحن جو ہے یہ اب خبر ہے لیکن کس کی خبر انہ کی یعنی انہ نے جملہ اسمیاں پر داخل ہونے کے بعد اس جملہ اسمیاں کو اپنے کنٹرول میں لے لی اس نے کہا کہ اب یہ جو دونوں اجزائیں اب یہ میرے ہو رہے ہیں مبتدہ اب میرا اسم بن گیا اور خبر میری خبر بن گئی لہذا آپ کہیں گے کہ انہ حرف تاقید زیدن اسم انہ صالحن خبر انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو یہ پورا انیلسنس آپ کے سامنے 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 یعنی یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی آگئی کہ انہ کی وجہ سے مبتدہ تو حالت نصف میں جاتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ اسی طرح حالت نصف میں رہتا ہے مبتدہ کی جگہ پر ظاہر بات ہے ہم نے اب بہت سارے جملہ اسمیاں بنایا تھے اس میں جملہ اسمیاں میں جو ہمارا مبتدہ تھا وہ کہیں سنگل ورڈ تھا کہیں پر وہ مرکب کی صورت میں آیا تھا اور پھر مرکب کی صورت میں آنے کی جو چار صورتیں ہمارے سامنے آئی تھی یعنی اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ مرکب توصیفی کے طور پر آیا مرکب اشاری کے طور پر آیا مرکب اضافی کے طور پر آیا پھر وہ آپ کہیں کہ ضمیر کے طور پر استعمال ہوا پھر اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوا یعنی مبتدہ کی جو مختلف صورتیں آئی ہیں ہمارے سامنے ان سب کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے رکھتے اور انہ کا اثر دے ٹھیک ہوگیا تو پہلی ایکزمپل بالکل سادہ سے آپ کے سامنے آگئی اب میں اگر آپ کے سامنے جملہ رکھوں جی اللہ غفور اللہ غفور اس کو زبانی زیرا کرلیں تاکہ میں ایک ایک ایکزمپل جو ہے ساتھ نیچے اللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے ہاں جی انہ نے کیا کرنا ہے اب لکھنے ہی پڑھے گا مجھے جملہ ہی ہے اللہ غفور اللہ بہت بخشنے والا ہے آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے شروع میں کیا لگائیں گے انہ اور انہ کی وجہ سے جملہ اس میں کا مبتدہ حالت نصب میں چلا جائے گا اور یہ بن جائے گا ان اللہ غفور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ہاں جی یہ اللہ جو شروع والا حمزہ اس کی پھر ملا کر جب پڑھیں گے تو علیو کی صورت میں لکھا رہے گا بیسے آپ اس کو علیو کو الگ سے پڑھیں گے اچھا دوسرے ایکسیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے سوال آیا تھا عرفان کا میں کہتا ہوں مرکبہ توصیفی لمبا لڑکا خبر لاروں میں کہ لمبا لڑکا مہنتی ہے اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں زور پیدا کرنے کے لئے کیا کریں گے گانش انہا لگائیں گے شروع میں انہا نے کیا کرنا ہے مبتدہ کو حالت رسل میں لے جانا ہے اب یہ مرکبہ توصیفی ہے الوالدو موصوف اتتویلو اس کے صفت مرکبہ توصیفی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے موصوف کو تو انہا نے اثر ڈالنا ہے کس پہ موصوف پہ الوالدو سے یہ بن گیا الوالدہ ٹھیک ہے انہا الوالدہ اب ہم نے پڑھا ہے کہ مرکبہ توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوں کے ادبار سے موصوف کو فالو کرتی ہے اب آپ کا موصوف حالت نصب میں چلا گیا تو صفت بھی اس کو فالو کرتی ہوئی حالت نصب میں چلی یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ انہا کی وجہ سے اتتویل جو ہے یہ نصب میں ہے نہیں انہا کی وجہ سے الوالد یہ نصب میں ہے اور اتتویل نصب میں کیوں ہے اس لیے کہ یہ الوالد کی صفت تو یہ بن گیا آپ کا جملہ ان الوالد ٹھیک ہے یہ حمزت الوصل ہے ملاکر پڑھیں گے تو علم کی صوت میں لکھا رہے جائے گا ان الوالد طویلہ مجھ تاہی دن تیسرا جملہ ایک اور جملہ ان تیسا میں اس حمزت سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کا مقتضا مفرد تھا اب میں نے مرکبات کی شکر شروع کر دیا میں آپ کو جلدہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں بیتو زیدن کون سا مرکبات کی مرکبات کی اضافی بیتو زیدن زید کا گھر بیتو زیدن کبیرن زید کا گھر بڑا ہے انہ لگائیں گے شروع میں انہ کی وجہ سے مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے مضاف جو ہے وہ حالتیں نصب میں چلا جائے گا انہ بیتو زیدن کبیرن کلیر جی انہیں دیکھیں بہت آسان ہے الحمدلہ جو ہم نے پیچھے وقت لگایا کنسٹریکشنز پہ چونکہ وہ الحمدلہ ہماری پکی ہو گئی ہے اچھی طرح تو اس لئے آپ ہمارے لئے کوئی مشکل جو ہے وہ نئی پیش آر لین جی مرکب اشاری کے ایک سمپل آپ کے سامنے رکھا ہوں حازد درسو حازد درسو یہ سبق سہلن آسان ہے حازد درسو سہلن یہ سبق آسان ہے کیوں جی عرصلا صاحب یہ سبق آسان ہے تو کیا کہیں گے آپ ہاں جی آپ کہیں گے واقعی ہے سبق اس کے لئے آپ شروع میں انہا لگائیں گے بے شک اب انہا نے کیا کرنا ہے اب مرکب اشاری میں بھی آپ کا پتہ ہے مطابقت ضروری ہوتی ہے دونوں جو آپ کی اجزائیں ہیں یعنی اشارہ اور مشارل ہے ان میں مطابقت ضروری ہے اب حازہ 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 مفلی اس میں کلیر ہوں کے نا اب چینج کہاں آئے گی مشارل علیہ پر ٹھیک تو اد درسو سے کیا بن جائے گا اد درسا انہا حازہ درسا سہلو واقعی یہ سبق آسان اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں پر حازہ جو ہے رفا والا ہے نہیں پہلے رفا والا تھا حازہ اب انہا کی وجہ سے یہ حازہ جو ہے یہ نصف والا آگیا لیکن چونکہ وہ مبنیس میں رفا میں بھی حازہ ہوتا ہے نصف میں بھی حازہ ہوتا ہے جر میں بھی حازہ ہوتا ہے لہٰذا آپ کو شکل سے نہیں پہچانا جا رہا لیکن مقام اعراب سے یعنی اس کے جگہ کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے کیونکہ انہا کے بعد آ رہا ہے اور انہا کا اسم جو ہے وہ حالت نصف میں ٹھیک ہو گیا کلیر جی ایک ایک مرقب ناکس کی ایکسیمپل آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ آگئے ہیں ایک کنسیمپل ہم نے کل کیا تھا مبتدہ مؤخر والا کنسیمپل مبتدہ مؤخر خبر مقدم والے ٹھیک ہے اب وہ جملائے کارکہ کے سامنے لکھ رہا ہوں فی زالکہ فی زالکہ کیا ترجمہ کریں گے اس میں سیمپل ہے فی زالکہ اس میں اس میں اس میں اب یہ آپ کو پتہ چلیں جائے جو میں زالکہ کے اشارہ لگا رہا ہوں تو کس کے لئے لگا رہا ہوں یہ میں عظیم جیس کے لئے لگا رہا ہوں تو اسے مراد قرآن ہے فی زالکہ جار مجرور جملہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر مقدم ہے اور مبتدہ آگئے مؤخر ہے میں کہتا ہوں فی زالکہ آیتن اس میں ایک نشانی ہے فی زالکہ آیتن اس میں ایک نشانی ہے اب آپ کہنا چاہتے ہیں واقعی اس میں واقعی اس میں ایک نشانی ہوں انہا لگائیں گے انہا کیا کرتا ہے ارسلان مبتدہ کو حالتیں نصر میں لے جاتا ہے مبتدہ کیا ہے آیتن تو اس نے مبتدہ کو افیکٹ کرنا ہے اس نے مبتدہ کو افیکٹ کرنا ہے چاہے مبتدہ مؤخر ہو چاہے مقدم ہو تو یہ جو آیتن ہے یہ بن جائے گا آپ کا آیتن انہا فی ذالکہ آیتن یقیناً اس میں ایک نشان انہا کا استعمال کسرت سے ہوتا ہے ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے ساری لکھ دیں لام جو ہے یہ لام ذہن میں رکھئے گا انہا کو تو ہم نے حرف تعقید کہہ دیا یہ لام جو ہے یہ لام ابتدہ کہلاتا ہے لام ابتدہ اس لیے کہ ابتدہ میں آتا ہے اور زبر والا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اور چونکہ کم استعمال ہوتا ہے اس لیے میں اس کی ایک آدھی ایکزمپل ہی دوں گا آپ کو تاکہ ہم اگلی بات جو ہے وہ کریں جملہ ہے میرے پاس بَعِتُ زَيْدٍ اَجْمَلُو بَعِتُ زَيْدٍ اَجْمَلُو کیا تجمع کریں گے دیکھیں اجمل اور جمیل میں کیا فرق ہے جمیل جو ہے وہ خوبصورت اور اجمل کمپیرزن کر رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا تو بَعِتُ زَيْدٍ اَجْمَلُ زَيْد کا گھر زیادہ خوبصورت ہے اب آپ اس جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اِنَّا سے ہم نے پہلے کر لیا زیاد کے گھر کو اس وقت بڑا کیا تھا اب یہاں پر میں لام جو ہے لام ابتدہ لگاؤں گا زبر والا اور یہ جو لام ابتدہ ہے یہ کوئی عرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا ہے اِنَّا تو نصب میں لے جاتا تھا نا ایکزمپل ساری آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن یہ لام ابتدہ جائے یہ کوئی عرابی تبدیلی نہیں لاتا جملہ آپ کا بنجے گا لَبَيْتُ زَيْدٍ اَجْمَلُ لَبَيْتُ زَيْدٍ اَجْمَلُ ترجمہ وہی ہوگا یقیناً واقعی بے شک زید کا گھر زیادہ خوبصورت آپ اسے اِنَّا کے ساتھ بھی کر سکتے تھے آپ نے اس کے شروع میں لام ابتدہ لگا دیا لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ لام ابتدہ جو ہے یہ کام استعمال ہوتا ہے اِنَّا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے اور لام ابتدہ کے حوالے سے کچھ رسٹرکشنز بھی ہیں اس میں میں ابھی آپ کو لجھانا نہیں چاہتا سمپلی آپ جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اِنَّا آپ استعمال کریں بے فکر ہوگا بس جو باتیں آپ نے ذہر میں رکھنی ہیں کہ اِنَّا کے جملہ اسمیاں پر داخل ہونے سے جملہ اسمیاں کا مبتدہ حالت نصر میں چلا جاتا ہے خبر حالت رفاہ میں رہتی ہے اور اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیاں کے اجزاء جو ہیں اب مبتدہ اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ اِنَّا کا اسم اور اِنَّا کی خبر کہلاتے ہیں کلیر لوگ کہتی جملہ اسمیاں عرافی سبحان میں زور بہت زیادہ ہے اور یہ زور آپ یقین مانیں آپ جب تک گرامر نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے زور کہاں کیسے ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے اس زور کو ادا کرنے کے لیے آپ صرف اسے محسوس کریں گے اور انجوائک کریں گے زور پیدا ہو گیا جملے میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس جملے میں مزید زور پیدا کروں زیدن سالحن تھا میں نے زور پیدا کیا انہا لگا دیا انہا زیدن سالحن لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور زور پیدا کروں اس میں اور زور پیدا کروں تو میرے پاس زور پیدا کرنے کے لیے کتنے حروف ہیں دو انہا اور لام تو میں ایسا کروں گا دونوں حروف استعمال کر دوں گا ٹھیک ہے زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے دونوں حروف استعمال کروں گا انہا بھی کروں گا اور لام بھی کروں گا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ انہ اور لام یہ دونوں اکٹھے نہیں آسکتے انہ اور لام دونوں اکٹھے نہیں آسکتے اس لیے مجبورہ مجھے کسی ایک حرف کو آگے کرنا پڑے گا یعنی ایک کو شروع ملانا پڑے گا اور دوسرے حرف کو آگے کر دینا پڑے گا اچھا بات کلیر ہو رہی ہے پھر اگلی بات اب انہ جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے انہ کہتا ہے میں نے تو شروع میں آنا ہے لام کو جو ہے پھر آگے کسکا دیا جاتا ہے بات کلیر ہوگی اب بات کو دھرائیں جملہ اس میاں میں میں ڈبل زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں دونوں حروف انہ اور لام استعمال کروں گا اب دونوں حروف چونکہ ساتھ ساتھ نہیں آسکتے اور انہ کی ریکوارمنٹ ہے شروع میں آنا لہٰذا میں انہ کو شروع میں رکھوں گا اور لام کو آگے ٹرانسفر کر دوں گا اب لام اس جملے میں میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہ آگے ٹرانسفر کہا ہوگا اس میں خبر پر جلا جائے گا تو یہ آپ کا آگیا اور یہ لام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لام میں ابتدا جو تھا یہ کوئی عرابی تبدیلی نہیں لیا اچھا اب بات کلیر ہوگی یہاں تک اب یہاں پر تو ہم اسے نام دے رہے تھے لام میں ابتدا کیوں دے رہے تھے کہ ابتدا میں آ رہا تھا اب یہ ابتدا میں آ رہا ہے ابتدا میں نہیں آ رہا یہ آگے سلپ ہو گیا اب اس کا نام بھی لام میں ابتدا نہیں رہے گا اس کا نام لام میں ابتدا نہیں رہے گا بلکہ اس کا نام ہو جائے گا لام مزاہلہ کا لکھ دیتا ہوں بڑا مشکل سا نام ہے ہاں جی یعنی اس لام کے دو نام آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک لام ابتدا اور ایک لام مزاہلہ کا مزاہلہ کا کے معنی ہوتے ہیں ڈسپلیسٹ اس کو آپ نے آگے کھسکا دیا اور چونکہ اتنا مشکل ہے مزاہلہ کا آپ کے لئے کہنا مشکل ہوگا اس لئے آسانی کے لئے ہم اس لام کو لام تعقید کہہ دیں گے شروع میں آئے تو آپ اسے لام تعقید کہہ سکتے ہیں شروع میں بھی کہ لام تعقید ہے درمیان میں آرہا ہے تو بھی لام تعقید کہہ دیں لیکن ان کے اصل نام آپ کو بتا ہونے چاہیے گے جب یہ شروع میں آرہا ہے تو اس کا نام لام ابتدا ہے اور جب یہ آگے کھسک گیا ہے تو اب اس کو لام مزاہلہ کا کہا جائے گا اب دیکھیں آپ کو اردو میں ضرورت ہے کچھ الفاظ کی زیدن صالحون زید نیک ہے انہ زیدن صالحون واقعی زید نیک ہے انہ زیدن لا صالحون واقعی زید بہت نیک ہے کچھ نہ کچھ الفاظ آپ کو ایڈ کرنے پڑے گے کلیر ہوگے نا آگے جی اللہ غفورن تھا ان اللہ غفورن ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں لام استعمال کریں لام سلیپ ہوگئے کہاں چلا جائے گا حبر پر چلا جائے گا ان اللہ لغفورن ان اللہ لغفورن اللہ غفورن اللہ بہت بخشنے والا ہے غفور لفظ میں بہت کا مفہوم پہلے شامل ہے انہ لگا ان اللہ غفورن واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے لام لگ گیا ان اللہ لغفورن کریں ترجمہ اب آپ کا ترجمہ ختم ہو جائے گا یعنی اب آپ کو صرف محسوس کرنا ہوگا قرآن کے الفاظ یہ ہیں سارے قرآن کی کنسٹیکشنز ہیں لیکن میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ترجمہ کرنا کتا مشکلہ عربی زبان کا عربی کو آپ اصل میں صرف جذب کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کس انداز میں جو ہے وہ بات کی گئی ان اللہ لغفورن جیب عرفان ان الولدت طویلہ مجتہدن واقعی لمبا لڑکا مہنتی آپ اس میں اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا کریں گے لام استعمال کریں گے لام کہا جائے گا خبر پر آ جائے گا اور یہ بن جائے گا ان الولدت طویلہ لمجتہدن اب میں ترجمہ نہیں کروں گا ترجمہ میں نہیں کروں گا آپ کو بس پتا ہونا چاہئے کہ یہاں پر کس درجے میں زور ہے انہ بیت زیدن کبیرن انہ بیت زیدن لکبیرن انہ حاضد درسہ سہلن انہ حاضد درسہ لسہلن انہ فی ذالک آیتن انہ فی ذالک لآیتن قرآن مجید میں قصر سے اس نے مانتے ہیں انہ فی ذالک لآیتن ٹھیک ہے تو یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے کلیر ہوگی لیں جی اب ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپی صاحب جملہ آپ کو دے رہا ہوں اس جملے میں آپ نے انہ بھی داخل کرنا ہے پھر انہ کے بعد آپ نے اس میں لام بھی داخل کرنا ہے اور کہاں پر داخل کرنا ہے یہ آپ کے لئے سوال ہے یہ لکھا رہنے دو تاکہ سامنے آپ کے رہیں جی جملہ ہے آبے صاحب اش شرکو اش شرک مبتدہ میں بنا کر لارہا ہوں اس لئے میں نے علی فلام کے ساتھ استعمال کیا اش شرکو شرک کے بارے میں میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہوں اش شرکو اش شرکو اور خبر کیا دے رہا ہوں ظلمن شرک ظلم ہے شرک زیادتی ہے لیکن کیا معمولی زیادتی ہے نہیں میں کہنا چاہتا ہوں شرک ایک بڑی زیادتی ہے ایک بڑا ظلم ہے تو ظلم کے لئے میں پھر ایک صفت لے آوں گا عظیم اور صفت کا اعراب جو ہے وہ محصوف کے مطابق ہوتا ہے تو اش شرکو ظلمن عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے جی آبے صاحب جملے میں زور پیدا کرنا ہے انہا لگایا ہے شروع میں انہا کی وجہ سے کیا ہوگا یہ اش شرک مبتدہ جو ہے وہ حالت نصف میں چلا جائے گا اور کیا بن جائے گا انہا شرک ظلمن عظیم ٹھیک ہوگا ابھی انہا لگایا ہے ہم نے اب مزید زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا ہاں جی لام میں خبر پر لے آوں گا اور ظلم سے پہلے آپ کے مطابق لگ جائے گا اور یہ بن جائے گی کنسکشن انہا شرک لظلمن عظیم حضر لکمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کیا کہ یا بنیہ اے میرے بچے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھہرا کیوں اس لئے کہ انہا شرک لظلمن عظیم یقیناً شرک بہت بڑا ساتھ ہے بہت بڑا ساتھ ہے پہلے ہوگا اسی طرح ایک جملہ اور کریں گے آپ جملہ ہے میں جملہ بنا رہا ہوں جملہ اسمیاں اور پہلا لاز میں نے یہ لکھا ہے تو آپ کے حال میں کونسا مرکب لانا چاہ رہا ہوں گے بتشو کونسا مرکب بنانا چاہ رہا ہوں مرکب اضافی بنانا چاہ رہا ہوں کیسے پتہ چلا میں نے علیہ ولام بھی داخل نہیں کیا اور تنوین بھی نہیں لے کے آیا تو آپ کا ذہن گیا کہ مرکب اضافی والی شکل بن رہی ہے اور وہ کنفرم آپ نے کر دیا آگے اسم کو جرمے دیکھ کے بتشو ربی کا تیرے رب کی پکڑ تیرے رب کی پکڑ شدید تیرے رب کی پکڑ سخت ہے جی انہا لگیا شروع میں زور کے لئے انہا کے وجہ سے کیا ہوگا بتشو کیا بن جائے گا بتشاہ انہا بتشاہ ربی کا شدید اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر بھی لام داخل کر دے لامِ تاقید تو جملہ آپ کے سامنے آگیا انہا بتشاہ ربی کا لشدید ترجمہ آپ کی حوالے آپ کریں گے اور یہ جب آپ تراجم دیکھیں گے تو آپ کو بہتر لگا کس ہمارے بزرگ نے جو ہے وہ واقعی وہ زور کو جو ادا کیا اور کس انداز سے ادا کیا ہے انشاءاللہ تلالہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کل مزید ایک زمین پر کے ساتھ انشاءاللہ تلالہ دوبارہ اس سبق کو لے کے چلیں گے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وطوب علی